اب بات کرتے ہیں کرکیٹ کی کرکیٹ کی ٹیم نے بھی بھارت کو بلکل نراش نہیں کیا سبا کریم اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبا جی کیسے دیکھتے ہیں پورے پردرشن کو پورے ٹورنمنٹ میں پردرشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بھارتیہ ٹیم کے ہاں بھارت نے شاندار پردرشن کیا اور پہلے بھی میں یہ بات دھورا چکا ہوں کہ آسٹریلیا ایک بہت بڑی ٹیم ہے ان کے سامنے جھوڑنا ان کے سامنے کمپیٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو مجھے امید یہ تھی کہ اتنا شاندار پردرشن رہ رہا ہے بھارت کا یہ فائنل مقابلہ بھی ہم لوگ جیت سکتے تھے انت میں تھوڑے بہت مجھے لگتا ہے کہ پریشر کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے وہ ہو نہیں پایا صرف وہ جو دو تین پل ہوتے ہیں جہاں پر نروز آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے چاہیے اگر ہم وہ کر پاتے تو یہ مقابلہ بھی ہم جیت لیتے فرشاندار پردرشن رہا ہے بھارت کی مہلہ ٹیم کا اور مجھے خوشی ہے کہ اس کمپیٹرشن میں بھی بہت ہی بہترین یوگدان دیا ہے بھارت نے دیکھیں تیسرا موقع ہے جب ایک ورلڈ ایونٹ میں ہم لوگ ہارے ہیں ایک بار ہم آسٹریلیا سے ہارے ہیں ایک بار ہم انگلین سے ہارے ہیں اور یہ تیسری بار ہمیں موقع ملا تھا گول جیتنے کا پھر سے ہم آسٹریلیا سے ہار گئے ہیں تو یہاں پر ابھی اور بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے چونکہ یہ پہلی بار مقابلہ ہو رہا ہے پہلی بار بھارت نے شرکت کیا ہے کرکٹ میں کومن ویل گیمز میں مہلہ کرکٹ میں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی لا جواب پردرشن رہا ہے بھارت یہ مہلہ ٹیم کا آپ شروع سے اسی طرح سے حوصلہ بڑھاتے رہے ہیں کہ پردرشن اچھا رہا ہے لیکن سبا جی بھارتے ٹیم کے لیے کومن ویل گیمز میں شروعات ہی ٹھیک نہیں رہی جس کا ذکر بھی آپ نے کیا لیکن وہاں سے واپسی کرتے ہوئے بھارت نے سمی فائنل میں پہلے انگلینڈ کو ورائیا پھر اس کے بعد فائنل میں آسٹریلیا کا جم کر سامنا بھی کیا ان پورے گیمز میں آپ ہرمن پریت کی بھومی کا کس طریقے سے دیکھتے ہیں ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے اور ہمیں زیادہ چرچہ کس پر کرنی چاہیے جو ملا یعنی کس سلور یا پھر جو نہیں ملا وہ گولڈ دیکھیں ہرمن کی بات پہلے کر لیتے ہیں ہرمن نے شاندار پردرشن دکھایا ہے کہ انسپریشنل لیڈر کے روپ میں وہ سامنے آئی ہیں بہترین فارم دکھایا ہے انہوں نے مدہ کرم کی بلے بازی جو ہوتی ہے جو بہت کٹھن ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے انہی کے وجہ سے ہی یہاں تک بھارتی ٹیم پہنچ پائی ہیں مجھے ایسی امید تھی جس طرح سے ہم نے سمی فائنل انکاؤنٹر جیتا تھا انگلین کے ویرو جو ایک بہت ہی مضبوط ٹیم ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار جو مقابلہ ہے وہ بھارت کو جیت لینا چاہیے کیونکہ کئی بار ایسے لمحے آئے ہیں کئی بار ایسا موقع آیا ہے ہم لوگ نزدیک آ کر آسٹریلیا سے ہار گئے ہیں اور ایک دو بار ہم لوگوں نے اوے سیریز میں آسٹریلیا کو ہرائے بھی ہے تو مجھے امید تھی ہاں میں خوش ضرور ہوں پر میں بہت زیادہ خوش رہتا اگر بھارتی ٹیم یہ گورڈ میٹل جیت لیتی مجھے لگتا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ بیس کی آئی کے اس طور پر دھیان دینا ہوگا اس طرح کے پریشن سیچویشنز کو آپ کیسے ہینڈل کریں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ آئی پیل جیسا جو ٹارنمنٹ ہے وہ ومن میں بھی شروع کیا جائے تاکہ اس طرح کی سیچویشنز اور زیادہ دیکھیں ہم مہیلہ کی ٹیم اور ان کو ایکسپیرینس کریں وہاں سے ان کو بہت کچھ سیکھنا کو ملے گا